چلتا ہے وہ اس کے حکم سے سورج بھی جانتے بھی اس نے گی دو ستاروں کو بخشی ہے روش میں قطرے کو موتی سیبوں میں کر دیتا ہے بڑی کاری گاری کمال ہے پر پردگار بھی وہ ساہار وہ سات اللہ شریک ہے آلہ ہے اس کی شعر یہ آلہ ہے ماتو کازے بات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآسحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ فاعسا اولئیک ان يكونوا من المهتدین وقال تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حب انبتت سبع سنابل فی كل سنبلة مئت حب وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ہماری جماعت کے علماء کا ایک خاص مزاج ہے کہ وہ ہو ہا نارے بازی اور استقبال یا جملے یہ سب پسند نہیں کرتے سادہ لوگ ہیں سادگی پسند کرتے ہیں وہ تو خیر کرم ہوا کی وقت کی تنگی تھی کہ نازم صاحب نے بغیر کسی القاب و خطاب کے دعوت دے دی اگر وقت ہوتا تو نہ جانے کیا کیا کرتے خیر میں ان کا شکریادہ نہیں کرتا ہوں میں وقت کا شکریادہ کر رہا ہوں کہ اس نے تنگ کر کے سادگی کے ساتھ ہم کو بلانے پہ مجبور کیا میرے بھائیو اس دنیا میں بہت سی قومیں ہیں بہت سے مذہب کے ماننے والے ہیں ہر قوم کا ایک مزاج ہے جو دوسری قوموں سے ان کو ممتاز کرتا ہے فرق پیدا کرتا ہے مسلم قوم کا ایک مزاج جس کی وجہ سے یہ دنیا کی تمام اقوام سے الگ ہیں ممتاز ہیں مال و دولت کے سلسلے میں اس کے کمانے اور اس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک الگ مزاج ہے اس مزاج کی حامل دنیا کے کسی قوم کو آپ نہیں پائیں گے خرچ کرنا ان کا خاص مزاج کھانے پینے کے معاملے میں اگر طبیعت ان کی آ گئی تو پھر یہ پیسہ نہیں دیکھتے یہ سڑک کے کنارے اتنے بڑے بڑے دھاگے اور یہ آلی شان ہوتل جو چل رہے ہیں وہ کس کی بدولت چل رہے ہیں اس لالہ اور گپتہ کی بدولت نہیں چل رہے ہیں جو کماتا ہے اور اس قدر تیذ مٹھی میں دعو کے رکھتا ہے کہ اگر پسینہ نکلے تو کہتا ہے کہ بیٹا رو مت خرچ نہیں کروں گا یہ ہماری قوم کا یہ مزاج نہیں ہے ہم شاہ خرچ لوگ ہیں پیسہ کماتے ہیں تو اس کے خرچ کر کے اس پیسے کا لطف بھی ہم لیتے ہیں ہمارا یہ مزاج وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ہم اسراف اور فضول خرچی کی سرحدوں میں چلے جاتے ہیں ورنہ عام طور پر شیعریت کے دائرے میں رہ کر کے جائد مسارف میں خرچ کرنے میں کبھی ہمیں دوسروں کی طرف سے تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ مزاج جو ہے ہمارا یہ مزاج بنایا گیا ہے قرآن نے بنایا ہے ہماری یہ ذہن سازی کی گئی ہے دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم کے لوگوں کو قارونی قسم کے قارونی صفت کہا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اس مزاج کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے وابتغے فیما آتاک اللہ الدارالآخرا ولا تنس نصیبك من الدنیا وحسن کما احسن اللہ علیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین کہ اللہ نے اگر تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس سے آخرت کے گھر کی تیاری کرو اس سے آخرت کا گھر بناو اور اللہ نے جیسے تمہارے اوپر احسان کیا ایسے ہی تم اس روئے زمین پر اللہ کے مخلوق پر احسان کرو زخیرہ اندوزی کر کے مال کو جمع کر کے اور اسے خرچ نہ کر کے روئے زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس قارونی مزاج کے لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے انما اوٹیتہو علا علم من عندی کہ یہ جو مال میرے پاس موجود ہے یہ میرے اپنے علم اور اپنی حکمت سے کمایا ہوا ہے یہ میری اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے اس لیے تم لوگوں کے کہنے پر جہاں چاہو میں خرچ کرتا کروں یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے اس مزاج کے لوگوں کو قارونی مزاج کہا جاتا ہے اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اسلامی مزاج رکھتے ہیں ایمانی مزاج رکھتے ہیں یہ ایمانی مزاج کیا ہوتا ہے ایمانی مزاج کی ایک ہلکی سی وضاحت ایک ہلکہ سا تعارف کرایا گیا سورہ بقرہ کے بلکل شروع میں ایمانی مزاج ایمانی مزاج وہ مال کماتے ہیں اللہ نے اگر ان کی کمائی میں وساعت دی ہے مال و دولت میں برکت عطا فرمائی ہے تو اس کو زخیرہ نہیں کرتے اس کو جمع نہیں کرتے بلکہ اس کو حق کے مسارف میں دل کھول کل کھرچ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے حاصل کرنے میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے ظاہری طور پر تو کچھ میں نے ہاتھ پاؤں مارے کچھ اپنی صلاحیت کا استعمال کیا لیکن میری اپنی صلاحیتوں سے میرے اپنے ٹیکنک سے میرے اپنے دماغ سے مال حاصل ہونے والا نہیں تھا یہ تو اللہ نے فضل و کرن کیا کہ اس مال کی وساعت سے مجھے نوازا یہ ہے ایمانی مزاج جب میری جیو کے اندر پیسے ہوں گے اور میرا یقین اور دل اس بات کے لیے مطمئن ہوگا کہ یہ جو پیسہ میری جیب میں آیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کے حاصل کرنے میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے تو پھر اس سے محبت ذرا کم ہوگی اور جب اللہ کے دینے پر یقین ہوگا تو پھر اس کو خرچ کرنے میں کسی قسم کا تردد بھی نہیں ہوگا کیوں؟ اس لئے کی ابھی اس کو نکال کر کے میرا خدا میں خرچ کروں گا تو جو کل جیس نے دیا تھا وہ ابھی پھر مجھے دے گا جب یقین اس بات پر ہوگا تو یہ ہے ایمانی مزاج وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْ فَيْقُونَ اور وہ مال جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں میرے بھائیو آپ فیصلہ کریں کہ ان دونوں قسم کے لوگوں میں سے صحیح اور حق پر کون ہے اب یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ جو دوسری قسم ہے ایمانی مزاج لوگوں کی یہی حق پر ہی کیوں؟ اس لئے کی علم کی بدولت اگر مال حاصل ہوتا تو کتنے ڈگری دارک جوتیاں چٹکاتے ہوئے پھر رہے ہیں بغل میں موٹی موٹی فائلیں لے کر کے ان کا علم انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہا اگر محنت کی بڑیات پر مال حاصل ہوتا تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن رات ایک کر دیتے ہیں اپنے منصوبوں کے مطابق مال حاصل کرنے کے لئے دولت کمانے کے لئے لیکن ان کے منصوبے کے مطابق ان کے پاس مال نہیں آتا کتنے ایسے ہیں جو مٹھر گشتی کرتے رہتے ہیں عائش اور موج کی زندگی گزارتے ہیں تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کہ ایسی برکت ہے کہ جس مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیں سونا بن جائے یہ در حقیقت اوپر سے اللہ جسے چاہتا ہے تو یہ جو مال ہمارے پاس موجود ایک مومن کا خیال ایک مومن کی فکر ایک مومن کا نظریہ ایک مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہی ذہن سازی کی گئی تھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلسوں میں صحابہ کی اسی اعتبار سے ذہن سازی کی گئی تھی حیرت ناک نمونے اسلام کا ابتدائی دور مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان لوٹے پٹے شکل میں مدینہ میں آئے تھے اور مدینہ میں بھی جو مسلمان تھے وہ مالی اعتبار سے وہ بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے ان کی کوئی مضبوط معیشت نہیں تھی وہ بڑے مالدار لوگ نہیں تھے مدینہ میں اسلامی ریاست کا نیا نیا قیام ہوا تھا کوئی فنڈ نہیں تھا کوئی بیت المال نہیں تھا حکومت کا کوئی خزانہ نہیں تھا لیکن اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کے اخراجات کے لیے فوجوں کی تیاری کے لیے غزوات کے لیے اور جو باہر سے وفود آتے ان کی مہمان نوازی کے لیے مساجد کے لیے اور بہت ساری دینی امور میں اخراجات کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی اور یہاں پر حال یہ ہے کہ ابھی بلکل نئی نئی ریاست قائم ہوئی ہے اور اس کا کوئی بہت المال نہیں ہے اس کا کوئی خزانہ نہیں ہے نماز کے بعد مسجد نبوی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور چندے کی اپیل کیا کرتے تھے کس کی چندے کی اپیل کیا کرتے تھے اور اس آب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیلوں پر وہ صحابہ جو بہت زیادہ مالدار نہیں تھے بہت زیادہ ان کی مالی پوزیشن مستحقم نہیں تھی لیکن انہوں نے اصحار و قربانی اور راہ خدا میں مال لٹانے کے ایسے ایسے حیرت انگیز اور حیرتناک نمونے دکھائے کہ اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں سوچ بھی ہم نہیں سکتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا چندے کی اپیل کی مشہور واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ نے اس وقت مجھے خوشحالی عطا فرمائی ہے مجھے مال دیا ہے اپنے مال کے دو حصے کیے ایک حصہ گھر والوں کے لئے چھوڑا اور ایک حصہ مسجد نبوی میں آ کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور دل کے اندر مگن ہو رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھا کہ ابو بکر بھی چادر میں اپنی کل پوجی لپیٹے ہوئے اور کاندھے پر لپے رکھے ہوئے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا پوچھا کہ اے ابو بکر کیا لائے ہو تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ گھر کا پورا اساسہ ہے کرے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے لئے چھوڑا ایسی مثالیں دنیا کے کسی قوم میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی غزوے تبوک کا موقع ہے جس کو غزوت العسرہ بھی کہا جاتا ہے تنگی کا زمانہ گرمی کا موسم خجور جن پر ان کی معیشت کا مدار تھا گرمی کے مہینے میں خجوریں پکتی ہیں اب ان کو توڑ کر کے اور اس کے زخیرہ کر کے اور اس کے ذریعے سے کچھ اپنی روڈی روڈی کا سامان کیا جاتا تھا اس سے پہلے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیسر روم کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا لیکن ہمارے پاس تو لشکر کا سامان تیار کرنے کے لیے کوئی مال بھی نہیں وسائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھار کر ہجرت کر مدینہ میں آئے تھے اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی برکت آتا فرمائی تھی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول سو اونٹ مائک کجاوے اور ساز و سامان کے میرے ذمہ ہے لشکر کی تیاری میں میرا یہ حقیر سا تعاون آہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا پھر آپ نے چندے کی اپیل کی لوگوں کو ترغیب دلائی دوبارہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول سو اونٹ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور اسے قبول فرمایا اس کے بعد پھر آپ نے تیسری مرتبہ چندے کی ترغیب دی لوگوں کو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر لوگوں کو اُبھارا تیسری مرتبہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 فرمایا اور آپ کے چہرے پر خوشی اور مسررک سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا آپ کے چہرے پر تبسم ظاہر ہو رہا تھا آپ کا چہرہ کھل اٹھاتا اور آپ نے اس خرچ پر حضرت عثمان غنی رضی مان اگر کوئی بھی نفلی عمل نہ کریں تب بھی اللہ انہیں اس مقام و مرتبے پر پہنچائے گا جس کے یہ مستحق ہیں اب کوئی بھی نفلی عمل نہ کریں تب بھی ان کے مقام مرتب و مقام و مرتب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی ان کو وہ عالی مقام ملے گا ایک مرتبہ آپ نے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس پینے کے پانی کے لئے کونہ نہیں تھا ایک کونہ تھا بیرے روما جس کا پانی ذرا میٹھا تھا اور اچھا تھا مسلمان اس کے پاس اس ہی کونہ سے پانی لیا کرتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کونہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور یہودیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی مائل کو بھی بیچنے کے پیسہ آنا چاہیے چنانچہ مسلمانوں کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پانی بیچنا شروع کر دیا اور ہم تو ویسے ہی خستہ حال ہیں اور پانی پینا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہم اس کوئیں کے اوپر جاتے ہیں تو وہ یہودی ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے گے پانی کو مہگے داموں میں بیچتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا عثمان اس مجلس میں موجود تھے چپ چاپ اٹھے اور اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے اس کوئے کا معاملہ کیا اس یہودی سے اس کوئے کا معاملہ کیا کوئں خریدا آئے آہ حضرت کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بیرے رومہ خرید کر میں اگر مسلمانوں کے لئے وقف کر دوں تو کیا جنت میں مدھے بھی دو چشمیں ملیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں آپ کو بھی دو چشمیں ملیں گے اسی وقت آپ نے اعلان کیا کہ وہ بیرے رومہ میں نے خرید لیا ہے اور آج سے مسلمانوں کے لئے وقف کرتا یہ دل گردہ ہمارے صحاب کا ہمارے کابر کا صحاب اکرام کا الحمدللہ ان صحاب اکرام سے ہماری بھی ایک ایمانی نسبت ہے اور وہ مزاج تھوڑا کم سہی منتقل ہوتے ہوتے جو ہم تک آیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اسی جیسا جذبہ ایک عام مسلمان کے دل میں بھی ہے یہ میں پھاک نہیں رہا ہوں راہِ خدا میں مالوں کے خرچ کرنے میں ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان معایشت کے اعتبار سے نہایت کمزور ہیں لیکن یہ مسلمانوں ہی کا دل گردہ ہے یہ انہی جذبہ سخاوت ہے یہ انہی کی ہمت ہے کہ پورے ہندوستان میں اپنے دین کی اپنے عقیدے کی حفاظت کا انہوں نے خود انتظام کیا ہے مساجر اور مدارس جس پر کروڑہ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ مسلمان اس کا انتظام اپنی جیبے خاص سے کرتا ہے کوئی کوئی دوسری قوم جس ضرورت نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوم پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں ارے بگڑی صورتوں میں غلط مقامات پر خرچ کرنے پر جب آ جاتی ہے تو ایک ایک ڈھابے اور ہوتل میں بیٹھ کر ہزار روپے اُڑا دیتی ہے اور بات جب مسجد کی آئے جہاں ان کے دین جہاں ان کے ایمان کا مسئلہ ہو جہاں ان کے اعتقادات کی اور جہاں ان کے شعار کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو یہاں پر تو یہ اپنے گھر کا کیوں اس لئے کہ مسجدیں یہ اسلام کا شعار ہیں شعار جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں شعار کہتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے کسی قوم کی شناخ تو ہو کسی قوم اور کسی تحذیب کے پہچاننے کی کوئی خاص علامت اسے کہا جاتا ہے شعار اور یہ مسجدیں اسلام کا شعار ہیں کیوں بستی کے اندر جیسے آپ کا مکان ہے ویسے ہی ایک غیر مسلم کا بھی مکان ہے ویسے ہی ایک یہودی کا بھی ہے بہت سارے مکانات ہیں ان مکانات کی بنیاد پر ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یہ بستی کافروں کی ہے یہ بستی یہودیوں کی ہے ہم نہیں پہچان سکتے لیکن جس بستی کے اندر مسجد کے منار نظر آ جائیں ہم عید بنان اور یقین کے ساتھ کہ سکتے کہ یہ مسجد یہ بستی مسلمانوں کی ہے یہ اسلام کے پہچان کا ایک شیار ہے تو ایس پہ اگر خرج کرنے کی بات آئے تو شفیق احمد کو ترغیب دلانے کی دروت پیش نہیں آئے گی میرے بھائیو اس میں تو آپ کا جذبہ قابل دید ہوگا ابھی شروع ہوگا وہ شورہ پڑھیں گے اس کے بعد دیکھئے لوگوں کا جذبہ سقابت ابھی آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنیے بحیسیت ایک مسلمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری نگاہ میں کیا ہے لوم نہیں ہمیں پورا لوم تہت نحت ہو جائے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا فسادات میں ہمارے جو معیشت کی چیزیں ہیں وہ دوکان شاپنگ مال اور ہماری فیکٹر یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں کا فسری لگا کہ ہم مر جاتے ہیں نہیں ہم جیتے ہیں سبر کے ساتھ جیتے ہیں حوصلے کے ساتھ جیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ مدد کرتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہم پوزیشن میں ہو جاتے ہیں ہوتا ہے بلکل جیسے جھٹا پتلوں دیکھا ہے آپ نے پتلوں میں آگ لگا دو اور کچھ جنوں کے بعد جاؤ تو پتلوں پھر ہری بھری ہو جاتی ہے تو بلکل یہی مثال ہے ہماری کہ دشمر آگ لگائیں لیکن یہی آگ ہماری ترقی کے لیے خاد پانی کا کام دیتی ہے تو ہمارے جینے اور مرنے کا مسئلہ نہیں بنی ہمارے علوم ہماری فیکٹریاں کبھی ہمارے جینے اور مرنے کا مسئلہ نہیں بنی ہمارے نزدیک دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیمتی جیر جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان ہم اس کو کبھی کسی بھی صورت میں ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے ہم اس کا سودہ کبھی نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ دنیا میں اگر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہم بھوک سے مر گئے پیاس سے مر گئے لیکن برود حشر جب ہم جن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی ایمان کی بدولت ہمارا فیصلہ جنت کے لیے کیا جائے گا اور دنیا کا سارا دکھ اور درد اور تکلیف ہوا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کو دنیا میں کسی بھی قسم کا ایک ہلکہ سابی خیر نصیب نہیں ہوا کبھی اس نے خوشی کی شکل بھی نہیں دیکھی پوری دنیا میں پیستا رہا لیکن جب اسے حاشر میں جب قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اس کو ایک سہر کرا کے لے کے آؤ جنت کی ایک سہر کرا کے لے کے آؤ اسے ایک مرتبہ گھوما کر لے کر آیا جائے گا اور بارگاہ رب العدد میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ کبھی دنیا میں کوئی مصیبت اور تکلیف ملی تھی تو کہے گا اللہ پاک میں تو جنبہ نہیں کرتا کہ دنیا میں مصیبت سے میرا سابقہ ہوا تھا تو جنت میں لے جانے والی چیز یہ ایمان اور اسی ایمان کی سند ملتی ہے اسی ایمان پر مہر سبت ہوتی ہے کب جب اس مسجد کی تعمیر میں ایک بندہ حصہ لیتا ہے قرآن کہتا ہے مسجد اللہ من آمن باللہ مسجد کی تعمیر اور اس کی آباد کاری میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں لوگ آتے رہیں کہ بھائی آپ لوگ بات سنیں توجہ سے ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں کیا میری بات سے زیادہ حیثیت کسی انسان کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹوپی لگا لینے سے داری کرتہ پجام پہن لینے سے آپ کو کوئی مومن ہونے کا سارٹیفیکٹ نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیا اس کی دیکھ ریک کی اس سے اپنا تعلق باقی رکھا تو اللہ رب عزت آپ کے ایمان کے پختہ ہونے کا ٹھپا لگاتا ہے آپ کو ایمان کا سارٹیفیکٹ دیتا ہے اور یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے یہ قرآن سارٹیفیکٹ تقسیم کر رہا ہے انما یامور مساجد اللہ من آمن باللہ مسجد کی تعمیر وہ کرتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے مسجد میں آنا جانا لگائے ہوئے مسجد سے تعلق قائم کیے ہوئے تو اس شخص کے ایمان کی گواہی دو یہ ایمان مل رہا ہے کس سے اس مسجد سے نسبت قائم کرنے پر اس مسجد کی تزین پر اس مسجد کی تعمیر پر اس مسجد کو آباد رکھنے پر تو میرے بھائیو یہ ایسا قیمتی سودہ ہے جس ایمان کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ ایمان پر مہر تصدیق سب تو رہی ہے اس مسجد سے تعلق قائم کرنے پر تو اس کے لئے اپنے مال و ذر کو لٹانا یہ کونسی بڑی بات ہے ہمارے نام پر جب آپ نے مجید رکھا تو اس کے مسلحان کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جذبہ صدیقی کا مظاہرہ کریں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين